بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیسے موبائل فون سے کرونا وائرس ہو سکتا ہے جی ہاں کیسے موبائل فون سے بھی کرونا وائرس ہو سکتا ہے اور کیسے اس سے بجا جا سکتا ہے ساتھ ہی کرونا وائرس سے احتیاطی تدویر پر بھی بات کریں گے اور ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کرونا وائرس کا علاج کیا ہے اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ اسلام اس کے متعلق کیا کہتا ہے تو چلیں ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں دوستو لیکن ایک بات میں آپ دوستوں کو بتاتا چلوں کہ میں یہ ویڈیو صرف اللہ تعالی کی رضا کے لیے اور آپ لوگوں تمام دوستوں کی بھلائی کے لیے بنا رہا ہوں اور اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے تاکہ آپ کا بھی اور آپ کے اپنوں کا بھی فائدہ ہو تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے یہ ہیں کہ موبائل سے وائرس کس طرح ہو سکتا ہے نمبر ایک موبائل فون کسی کے ساتھ جب ہم شیئر کرتے ہیں ہمارا کوئی دوست ہمارا کوئی کزن ہمارا کوئی فیملی میمبر ہم سے موبائل لیتا ہے تو یاد رکھیں جب وہ موبائل ہم تک واپس آتا ہے تو صرف موبائل نہیں ہوتا اس کے ساتھ اس کے فنگر پرنٹ اس میں موجود جراسیم بھی شامل ہوتے ہیں نمبر دو جب ہم اپنے موبائل فون کو یا گھر کے تمام موبائل فون کو ایک ہی چارجر سے چارج کرتے ہیں آج کل جیسا کہ آپ کو پتا ہے کرونا آپریشن جاری ہے اور لوگ اپنے گھروں کی طرف پلٹ رہے ہیں اس دوران ہوای اڈوں پر یا پھر ڈیوو کے اڈوں پر یا پھر بس کے اڈوں پر موجود جو چارجنگ ایک پورا انہوں نے ایک جیکٹ بنایا ہوتا ہے پورٹ بنایا ہوتا ہے وہاں سب لوگ موبائل چارج کرتے ہیں تو جب ہم کوئی بھی چارجر اپنے موبائل سے ٹیچ کرتے ہیں تو وہ کرونا وائرس بھی اپنے ساتھ ہمارے موبائل میں لے آتا ہے اور پھر جب ہم وہ موبائل اپنے ہاتھ میں پگڑتے ہیں تو وہ سارا جو وائرس ہے وہ ہمارے جسم میں داخل ہو جاتا ہے نمبر تین یہ وائرس موبائل کی باڈی پر ایک ہفتہ تک زندہ رہ سکتا ہے اور خاص طور پر جب آپ کا موبائل پلاسٹک باڈی کا بنا ہوا ہو یہ دوستو یہ کوئی بات منگھڑت نہیں ہے نہ اس میں کوئی جھوٹ ہے نہ ہی کوئی ایسا موقع ہے کہ جھوٹ بھولا جائے یہ بات ایک ٹی وی چینل بھی بتا چکا ہے کہ موبائل کی باڈی پر وائرس سات دن تک زندہ رہ سکتا ہے یہ جو کرونا وائرس ہے نمبر چار موبائل فون کو ہر وقت ہم اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں جہاں بھی جائیں موبائل ہم اپنے ہاتھ میں یوز کرتے رہتے ہیں کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے بیٹول سے یا ہم کسی بھی چیز سے اپنے ہاتھ کو دھونا چاہے تو موبائل فورن سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اور پھر جب ہم ہاتھ دھو لیتے ہیں تو اسی موبائل کو پھر اٹھاتے ہیں کیا آپ نے سوچا ہے کہ آپ نے موبائل جو رکھا تھا وہ صرف موبائل نہیں تھا اس پر موجود تھے کافی جرمز کافی جرسیم اور ہو سکتا ہے کوئی کرونا کا بھی جرسیم اس پر موجود ہو کیونکہ جب کوئی کرونا کا مریض چھنکتا ہے تو اس کے موہ سے جو کافی زیادہ مقدار میں پانی کی ڈراؤپس نکلتے ہیں بریک مقدار میں وہ کرونا وائرس لے کر ٹریول کرتے ہیں جو کہ دوسرے انسانوں میں لگ سکتا ہے اور ہمارے موبائل ہاتھ یا جسم پر بھی ٹچ ہو سکتا ہے تو اس طرح سے کرونا وائرس جو ہے موبائل کے ذریعے بھی پھیلتا ہے نمبر پانچ ہم جب اپنے اوپر سپری کرتے ہیں جب ادارے ہمارے اوپر کرونا سپری کرتے ہیں تو اس وقت بھی ہم اپنے موبائل کو اپنی پاکٹ میں رکھتے ہیں جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ موبائل پر سپری نہیں ہوتا اور موبائل پر موجود جرسی اسی طرح زندہ رہتے ہیں جو کہ بعد میں ہاتھ لگانے سے ہماری باڈی میں دوبارہ سے ٹریول کرتے ہیں نمبر چھے اسی طرح ہمارے لیپ ٹاپ کا معاملہ ہے ہمارے دوسرے سوشل میڈیا یا موبائل لیپ ٹاپ ٹیپ ریکارڈر ان تمام چیزوں کا معاملہ ہے کہ وہاں پہ کافی ہاتھ لگتے رہتے ہیں تو اس سے بھی کرونا وائرس شیئر ہو سکتا ہے اور بہت یہ ہے بعض دوستو جب ہم کسی دکان سے کوئی چیز لینے جاتے ہیں تو بعض اوقات جب ہم اس کے بل دینے لگتے ہیں کاؤنٹر پر پیسے جمک کرنے لگتے ہیں تو موبائل کو اسی کاؤنٹر پر رکھ دیتے ہیں اور ہم وائلیٹ سے پرس سے پیسے نکال کے دکاندار کو دیتے ہیں اور واپس ہم اسی موبائل کو اٹھاتے ہیں تو کیا آپ نے سوچا ہے اس کاؤنٹر پر صرف آپ کے ہاتھ ٹچ نہیں ہوئے وہاں ہزاروں لوگ ڈیلی ویسس پہ آتے ہیں ان کے ہاتھ وہاں پہ ٹچ ہوتے ہیں اور ان کے جرمز وہاں پہ موجود ہوتے ہیں جو کہ آپ کے موبائل کو لگ جاتے ہیں اور وہ پھر دوبارہ آپ کے ہاتھ لگنے سے آپ کے جسم میں بھی آ سکتے ہیں بھلے وہاں پہ موجود آپ سینٹائزر بھی پڑھا ہو اس سے آپ ہاتھ دوبھ ساف بھی کر لیں لیکن آپ کا موبائل پھر بھی جو ہے وہ جرم علود ہو جاتا ہے کیونکہ آپ موبائل کو سائٹ پر رکھ دیتے ہیں نمبر آس آٹھ دوستو ہم جب موبائل کو جیب میں رکھتے ہیں وہاں پہ ہمارے کرنسی نوٹ بھی ہوتے ہیں ہمارے کچھ کاغذات بھی ہوتے ہیں جو کہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے ہو کر آتے ہیں پھر جب ہم موبائل اپنی پاکٹ میں ان کرنسی نوٹ اس کے ساتھ رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ان کے جرمز ہمارے موبائل پہ آ جاتے ہیں پھر جب ہم موبائل یوز کرتے ہیں تو وہ موبائل پھر سے اسی کرونا وائرس کو ہمارے جسم میں متقل کر دیتا ہے اور یاد رکھئے کوشش کیجئے کرنسی نوٹ کا استعمال کم کیجئے اپنی آن لائن مانی کا استعمال زیادہ کیجئے جیسے کہ آپ بینک اکاؤنٹ سے آن لائن پے کر سکتے ہیں آپ کے پاس کوئی سوشل مانی بینک ہے لائک ایزی پیسہ ہے جیس کیش ہے یا اومنی جو بھی ہے آپ وہاں سے بھی ایزی لیز کو یوز کر سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ کرونا وائرس سے کافی حد تک محفوظ رہ سکتے ہیں اور اگر آپ شاپ کیپر ہیں تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آپ موبائل اکثر جو ہے وہ کاؤنٹر کی دراز میں رکھتے ہیں اور وہاں آپ کا موبائل اکیلہ نہیں ہوتا وہاں پہ موجود ہوتے ہیں آپ کی کافی زیادہ کرنسی نوٹ جو کہ ہزاروں لوگوں کے ہاتھوں سے ہوتے ہوتے آپ تک پہنچتے ہیں اور اس طرح سے بھی یہ وائرس آپ کے موبائل میں ٹرانسفر ہوتا ہے اور وہ موبائل آپ کے جسم میں اس وائرس کو بھیج دیتا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ اپنے موبائل کی صفائی کر سکتے ہیں یاد رکھئے ایسے صاف کرنا اور وائرس سے بچانے کیلئے صاف کرنا مختلف ہے اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس طرح کی موبائل سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اس سے آپ لوگ کس طرح سے بچ سکتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو ایک بات آپ یاد رکھیں کہ کرونا وائرس سے بچاؤں کیلئے صرف احتیاطی تدابیر ہی ضروری ہے آپ جب بھی موبائل کا استعمال کریں یعنی موبائل کو اپنے ہاتھ سے اٹھائیں یا پھر گھر تشریف لائیں تو پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھے سے سابن سے دھولیں یا پھر سینٹائزر وغیرہ سے دھولیں پھر کسی کپڑے یا کارٹن پر سینٹائزر ڈالیں یا پھر ڈیٹول وغیرہ ڈال کی کپڑا گیلا کریں اور یہ کپڑا جو ہے وہ لازمی کارٹن کا ہونا چاہیے پھر اپنے موبائل کو اچھی طرح سے ساف کر لیجئے یا پھر آپ سینٹائزر یا ڈیٹول سے اپنے موبائل کو سپریے کر سکتے ہیں سپریے کرنے سے بھی آپ کا موبائل کافی حد تک جو ہے وہ ساف ہو جائے گا یا جرمز ختم ہو جائیں گے نمبر دو دوستو کوشش کریں کہ موبائل فون کسی کو نہ دیں ٹھیک ہے اور موبائل فون چارج کرتے وقت بھی بھی چارجر اپنے موبائل کا علیہ دہ رکھیں کسی کا چارجر جو ہے وہ شیئر بلکل نہ کریں نمبر تین دوستو موبائل کو کور کو ڈیٹول سے دھوتے رہیں ہم جو بیک کوریوز کرتے ہیں اس کی سرفیز ایسی ہوتی ہے کی چیزوں کو اپنے در جذب کر لیتا ہے اور ہو سکتا ہے کورونا کے وائرس کو بھی اپنے در جذب کیا ہوا ہو تو اپنے موبائل کا جو بیک کوریوز ہے اس کو دھوتے رہیں تاکہ اس وائرس سے بھی بچا جا سکتے اس کے بعد دوستو نمبر چار ہے موبائل کا استعمال کم سے کم کریں اسے الگ جیب میں رکھیں نمبر پانچ ہے جب کوئی دارہ آپ کے اوپر سپریئے کریں سپیشلی کورونا کی سپریز جو ہوتی ہیں تو آپ موبائل کو ہاتھ میں رکھیں تاکہ اس پر بھی سپری ہو جائے اور اس طرح اس سے جو اگر اس کے اوپر کوئی جرمز ہیں تو وہ ختم ہو جائے کوئی وائرس ہے تو وہ ختم ہو جائے نمبر چھے جب آپ کسی شاپ پہ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو موبائل کو کاؤنٹر پہ ہرگز نہ چھوڑیں تاکہ اس کے اوپر کوئی جرسیم نہ لگیں نمبر ساتھ تمام احتیاطی تدبیر آپ کو کورونا وائرس سے بچا سکتی ہیں جو کہ موبائل سے پھیل سکتا ہے اور کوشش کریں کہ کرنسی نوٹ کی بجائے آن لائن منی پے کریں تاکہ اس سے بھی بچا جا سکیں دوستو یہ جو میں نے آپ کو احتیاطی تدبیر بتائی ہیں جو بتایا یہ تو آپ کو بتایا میں نے کرونا وائرس اور آپ کے موبائل کا تعلق اب ہم یہ دیکھتے ہیں کرونا وائرس کا علاج کیا ہے کون کو اسی احتیاطی تدبیر ہم کر سکتے ہیں دوستو ایک بات سب سے پہلی گلتی جو دنیا نے کی وہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل نہیں کیا جس کا مفہوم ہے کہ کہیں اگر وبا ہو تو نہ اس علاقے میں جاؤ اور نہ ہی اس سے باہر نکلو اور اس بات کا اندازہ ہمیں اس بات سے ہو رہا ہے کہ اگر دنیا والے اس حدیث پر عمل کرتے تو یہ جو بیماری تھی کرونا کی یہ وہ ہان میں ہی مر جاتی لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے چونکہ جو دشمن اناثر ہیں وہ پھیلا رہے ہیں اور یہاں تک کہ سوشل میڈیا پہ آپ کو ویڈیوز ملیں گی اگر آپ سرچ کریں کہ لوگ یہ کرونا وائرس خود ٹرانسفر کر رہے ہیں اپنے موں سے ماسک اتارتے ہیں اور وہ اپنے موں پہ ہاتھ لگا کے چیزوں کو ہاتھ لگاتے تاکہ وہ وائرس اس پہ شفٹ ہو جائے ایسی سوشل میڈیا پہ آپ لوگ جب ویڈیوز سرچ کریں گے تو آپ کو ملیں گی اچھا اب دوسری بڑی گلتی ہم مسلمانوں نے کی وہ ہم نے خانہ کعبہ کا تواف محدود کر دیا کہا جاتا تھا جی پیچھے تواف ہو رہا ہے آگے نہیں ہو رہا تو بھئی یہ کہاں کہا آپ خود سوچیں بھلا یہ کوئی بات ہے کرنے والی جب آف صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا تھا کہ دجال تک کوئی اتنی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ مکہ اور مدینہ کی سرد عبور کر سکے تو بھلا یہ کرونا کیا چیز ہے یہ مسلمانوں کے ایمان کی کمزوری اللہ تعالی ہم سب کو حطائد دے اور ہم ہم کو جو ہے یہ ایسے مقامات ہیں کھانہ کعبہ اور مسجد نوی جہاں پہ ہر وقت اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے ہم نے جو کرنا تھا وہ تو ہو گیا اب ہم بات کر لیتی ہیں کہ ہم اس کا علاج کیسے دریافت کریں یا ہم اسے بچیں کیسے دوستو کرونا وائرس کے بھی تب کوئی ویکسینیشن نہیں تیار ہو سکی ڈاکٹرز لگے ہوئے ہیں لیکن ویکسینیشن ابھی تیار بھی نہیں ہوئی اور جو امریکہ میں سننے میں آ رہا ہے کہ تیار ہوئی ہے وہ ان کے اس کا جو مطلب لائے عمل ہے اسے چیک کرنا اور وہ تقریباً ایک ڈیرھ سال کا عرصہ ہو سکتا ہے تو اس کی ابھی تک کوئی وائرس دریافت نہیں ہوئی ہے چائنہ نے بھی اس کو کیسے ہرایا ہے انہوں نے پوری احتیاطی تدابیر کی ہیں اور اس طرح انہوں نے اس کو مات دی ہے ہم بھی احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے کرونا کو مات دے سکتے ہیں تو اب ہمیں کون کونسی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہوگا سب سے پہلا ہم جس بھی ملک میں رہتے ہیں آپ جہاں بھی رہتے ہیں ہمارے قوانین کی پاس تاری لازمی کریں اگر وہ آپ کو کسی کام سے روکتے ہیں تو روک جائیں اگر کسی کام کرنے کا کہتے ہیں تو کریں اگر آپ مسلمان ہیں تو نماز پانچ وقت کی پڑھیں وضو کریں باوضو رہیں کیونکہ اگر ہم پانچ وقت اپنے عذاق کو دھویں گے تو پکی بات ہے کہ ہمارے جسم پر جو جرسی میں وہ نہیں رہیں گے قرآن پاک کو بار بار تلاوت کریں کیونکہ حدیث مبارکہ سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں میں شفا رکھی ہے ایک قرآن پاک ہے اور دوسرا شہد ہے تو قرآن پاک کو بار بار پڑھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے اس کے کچھ وضائف ہیں وہ آپ کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی مل جائیں گے اور اس کے علاوہ اچھے اچھے سورس سے آپ ان کے وضائف لے سکتے ہیں اور ایک اور بات آپ دوستوں کا اضافہ کرتا ہے انگل آپ سوشل میڈیا پر 24 آور ایک چینل ہے اس میں سنا تو مولانا تاکہ عثمانی صاحب کو کسی کا فون آیا تھا اور اس حوالے سے انہوں نے اس میں ڈسکرپشن دیا آپ وہاں جا کر سرچ کر سکتے ہیں کیونکہ ویڈیو لمبی نہ ہو اس لئے میں شار شار آپ لوگوں کو بتاتا جا رہا ہوں اچھا نمبر تین پر دوستو زیادہ سے زیادہ آپ مسلمان ہیں تو توبہ کریں اللہ تعالیٰ کی نراز کی ہی ہے کہ ہم پر یہ سارے عذاب نازل ہو رہے ہیں اللہ اپنی عمد محمدیہ پر رہم کریں اچھا ایک چیز آپ دوستو آپ نے بغیر ضرورت گھر سے بہانی جانا اگر آپ کو سودہ سلف بھی چاہیے تو ایک بندہ فکس کریں وہ سمان لے آئے اور وہ بندہ جب گھر میں آئے تو آنے سے پہلے وہ اپنے ہاتھ وہ اچھے سے دھوئے اور جسمانی کپڑے وغیرہ وہ چینج کریں اور چیزیں اپنی الگ رکھیں تو ایسا نہ ہو کدانا خاصتہ اس سے کسی اور کو بھی یہ بیماری لگ جائے اس کے بعد دوستو کسی بھی اچھے سے اچھے عزیز کو بھی گلے ملنے سے گرہز کریں آپ ہاتھ ملانے کے بجائے اسلام علیکم کہہ دیا کریں کیونکہ مشکل وقت میں ایسی علائے عمل تیار کرنا بھی جو ہے علائے عمل تیار کرنا بھی کوئی اس میں منع نہیں ہے تو ہمیں کرنے چاہیے نماز بقائدگی سے مسجد میں ادا کریں کیونکہ مسجد ایک وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی رہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے کہ جب بارش ہو رہی تھی تو حضرت بلال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازان جب حضرت بلال نے دے دی تو حضرت بلال نے فرمایا کیونکہ اس وقت بارش ہو رہی تھی تو حضرت بلال نے یہ اعلان کروایا کہ نماز جو ہے وہ اپنے گھروں میں ادا کر لیں کیونکہ مسجد اس وقت راستے کچھے ہوتے تھے تو لوگ مسجد تک نہیں آسکتے تھے تو حضرت بلال کے ذریعے اعلان کریا لیکن اب آپ کوشش کریں کہ نماز مسجد میں ادا کریں وضو گھر سے کر کے آئیں اور فرائز نماز ادا کرنے کے لئے مسجد تشریف لائیں اور باقی نماز اگر ہو سکے تو گھر پڑھ لیں ورنہ مسجد میں بھی ادا کر سکتے ہیں دوستو میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور آپ دوستو کی ہیلپ ہے اللہ تعالیٰ میری سکوہش کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس ناگہانی صورت میں صبر کرنی کی توفیق کتاب فرمائے کیونکہ صبر کے بعد ہی اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دے گا انشاءاللہ تو دوستو کوشش کریں کہ ہاتھوں کا استعمال کم سے کم کریں جہاں ضرورت ہو ہاتھ لگائیں جہاں ضرورت نہ ہو ہاتھ نہ لگائیں ناک اور مو کوہ نہ چھویں چیزیں کھریدتے وقت جب بھی آپ چیزیں کھریدتے وقت کوشش کریں کرنسی نوٹ کی بجائے آپ آن لائن ان کو پیسے پی کر دیں ایسی پیسہ سے یا کسی اور طرح سے بھی بینک آن لائن ایکاؤنٹ سے بھی آپ پی کر سکتے ہیں پبلک واش روم کا استعمال ہرگز نہ کریں جب ہم دو سفر پہ ہوتی ہیں تو پبلک واش روم یوز کرتے ہیں یاد رکھیں وہاں پہ موجود نل کو ہاتھ لگانے کے لیے کافی لوگ ہاتھ لگاتے ہیں وہاں جرمز ہوتے ہو سکتا ہے وہاں پہ بھی کرونا کا کوئی جرمز ہو اور وہ انسانی جسم میں داکل ہو جائے اکثر ہم لوگ کیا کرتے ہیں دروازے کو ہاتھ سے پکڑ گی کھول لیتے ہیں دوستو ہاتھ نہ لگائیں اپنے بازوں کا استعمال کریں کندے سے دروازہ کھول لیں کوئی فرق نہیں پڑتا باہر نکلتے وقت ماسک کا استعمال کریں سپیشلی آن نائنٹی فائیب کا استعمال کریں اگر وہ آویلیبل نہیں ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ کپڑے کا ماسک بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹیشو پیپر کے اندر سے ٹیشو پیپر ہے اس کے اندر بھی کرونا کا جو جرسیم ہے جو وائرس ہے وہ بڑا ہوتا ہے سائز میں تو وہ اس ٹیشو سے بھی نہیں گزر سکتا ٹیشو سے موڑ ہاں پہ رکھیں اگر آپ ماسک نہیں خرید سکتے تو یا پھر آپ ٹیشو سے ماسک بنا سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ لوگ ٹیشو کو ایسے موڑیں جیسے نوٹ کو موڑتے ہیں ہم لوگ شادی بیعہ پر جو ہارٹ ڈالتے ہیں اس کے پر جو نوٹ لگے ہوتے ہیں اس کو جیسے ہم نے موڑا ہوتا ہے اسی طرح آپ ٹیشو کو موڑیں موڑنے کے بعد دونوں سائیڈوں پہ کوئی ربر باندھ لیں یا پھر پن لگا دیں یہ جو ربرز ہوتی ہیں ربرز یہ بالوں میں لگاتے ہیں یا ویسے کچھ کاغذ وغیرہ کو فولڈ کر کے اوپر ربر چھلاتے ہیں دونوں سائیڈوں پہ ربر لگا کے آپ سٹیپل کر دیں تو آپ کا ماسک تیار ہو جائے گا وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں جب آپ وہ ماسک بھی پہنیں گے تو تب بھی یہ جراسیم جو ہے وہ آپ کی باڈی میں انٹر نہیں ہو سکے گا اچھا گھر میں آتنے سے پہلے ہاتھ سابون سے اچھی طرح دھوئے کم از کم بیس سیکنڈ کے دھوئے اچھے سے دھوئے ناکن وغیرہ بھی اس طرح سے اچھے سے اور جب آپ اپنے گھر کی اوپر والے فلور پہ جا رہے ہو یا کئی شاپنگ مال میں ہو سیڈھییں چڑھ رہے ہو تو اس وقت بھی سائیڈ والا جو گریل ہے اس کو ہاتھ نہ لگائیں بس کھڑے ہو جائیں ان سیڈھیوں پہ چلتے جائیں ہاتھ نہ لگائیں حجوم والی جگہوں پہ بالکل نہیں جانا کیونکہ ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی ایک بندہ بھی اگر اس سے مطلب وائرس لگا ہوا تو سب میں پہل جائے گا اور اسلام دشمن لوگ تو ویسے بھی یہ چاہتے ہیں تو حجوم والی جگہوں پہ جانے سے گرہز کریں اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے اس کے علاوہ ہر ممکن کوشش کریں کہ کرونا وائرس سے محفوظ رہیں آخر میں دوستو ایک بہت ہی ضروری بات بہت ہی ضروری پیغام دینا چاہتا ہوں آپ دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کو شیئر کریں خدارہ لوگوں میں خوف نہ پھیلائیں اگر کسی بندے کو یہ مرض ہو جاتا ہے تو اس نے کوئی گناہ نہیں کیا میں نے اکثر سوشل میڈیا پر ویڈیوز دیکھی ہیں لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں پیچھے ہو جاؤ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو کبھی اس بندے کی دل ازاری نہ کریں اگر اسے وائرس ہو بھی گیا ہے خدا نہ کھاستہ تو خوف نہ پھیلائیں اکثر جو ہے نا 80% لوگ تو بغیر کسی پرابلم کے ریکاور بھی ہو جاتے ہیں اگر ان کو خدا نہ کھاستہ یہ کرونا وائرس ہو جائے کیونکہ اس کے مرنے کی جو چانسز ہیں وہ صرف 3% ہیں اس سے زیادہ نہیں ہے تو موسٹلی لوگ ریکاور ہو جاتے ہیں یہ صرف زیادہ ایج والے لوگوں کو افیکٹ کرتا ہے یا وہ لوگوں کو افیکٹ کرتا ہے جو آر ایڈی بیمار ہوں جن کو آر ایڈی کوئی نہ کوئی مسئلہ چل رہے ہوں باڈی میں ان لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے باگے کے ساتھ نہیں ہوتا تو خدا رہا خوف نہ پھیلائیں آپ مسلمانیں آپ کا عقیدہ ہے موت برحق ہے ایک دن آنی ہے جو رات ہم نے قبر میں کاٹنی ہے وہ لمحہ وہ پل ہمارا قبر سے باہر نہیں آسکتا تو جب ہم نے جس بیماری کے بہانے سے مڑنے اگر کرونا کی بیماری کا بہانہ ہمارے مرنے میں بنتا تو ہم مر جائیں گے تو کیوں کر آپ خوف پلاتے ہیں ہاں ڈریں اللہ سے ڈریں اللہ کی ذات سے خوف کھائیں اللہ سے ڈریں اللہ سے توبہ کریں اللہ سے کرونا کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کرونا کو برPhny گردے اللہ سے دعا کریں اللہ سے ڈریں اللہ کو خوف دل میں بٹھائیں نہ کہ لوگوں میں یہ خوف پھیلیں اور آخر میں ان دوستوں سے گزارش ہے یہ جو میڈیکل سٹورج یا جنرل سٹورج لاتے ہیں خدارہ منافع خوری کو چھوڑ دیں یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو مہنگی داموں چیزیں بیچے ہو سکتا ہے مہنگی داموں چیزیں بیچے پیسہ کھٹا کر لیں کرونا ایسی ہو کہ آپ بچ بھی نہ سکو تو خدارہ فیرون نہ بنیں لوگوں کو ماسک سیکلائیزر وغیرہ یا ایسی جو نارمل قیمت پر بکتے ہیں اسی پر بیچیں زیادہ منافع خوری نہ کریں اور یاد رکھیں کہ اگر خدا نہ خاصتہ کوئی غریب یہ چیزیں نہ خرید پایا اور اسے کچھ ہو گیا تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے کیونکہ آپ یہ چیزیں مہنگی بیچ رہے ہیں اور وہ غریب نے اس چیز کو نہیں خرید پایا اور اسے یہ بیماری لاحق ہو گئی اللہ سے دورو خدا کا خوف کرو اللہ ہمیں ہدایت دے اس ویڈیو کو شیئر کریں دوستو جس چینل کے توسط سے یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے یہ آپ کی بھلائی کے لیے چیزیں بناتا رہتا ہے موسٹلی میرا چینل ٹیکنالوجی پر ہوتا ہے اس لیے میں نے موبائل کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ وائرس کس طرح پھیل سکتا ہے تو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیار رکھیں اللہ سے دعا کریں بار بار اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم مسلمانوں سے راضی ہو جائے اور یہ کرونا کو برباد کر دے اور خانہ کعبہ کی رون کے پھر سے لوٹ آئیں مسجد نبوی کی رون کے پھر سے لوٹ آئیں تمام مساجد کی رون کے پھر سے لوٹ آئیں اللہ تعالی ہمیں اس مشکل وقت میں سبر کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالی ہمیں اس کرونا کراف لڑنے کی جنگ میں کامیابی نصیب فرمائے آمین سوم آمین اللہ حافظ